موسیقی صلات والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وقاتم النبیین ابل قاسم محمد وآلہ التیبین الطاہرین و لعنت اللہ علی اعادائیہم و غاسب حقوقہم و منکر فظائلہم و مسائبہم و آتشہ مجمعین من یوم ناہازہ علی قیام یوم الدین فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اولنا محمد ووسطنا محمد وآخرنا محمد وقلنا محمد ظاہر سی بات ہے کہ یہ حدیث جس میں سرکار رسالت محب اپنا تعریف دے رہے ہیں اپنا تعریف کرا رہے ہیں کہ دیکھو ہم چودہ کے چودہ کوئی بھی کسی کا بھی قول ہو تو یہ سمجھ لینا کہ ہم میں کوئی اختلاف نہیں ہے بلکہ ہم ہمارا اول بھی محمد ہے ہمارا اوسط بھی محمد ہے ہمارا آخر بھی محمد ہے اور ہم کل کے کل محمد ہیں یعنی ہمارا جو بھی فیصلہ ہوگا چاہے وہ ہمارا ہو چاہے امام مہدی کا ہو چاہے وہ جناب سیدہ صلوات اللہ علیہہ کا ہو یہ سبی فیصلے ہمارے فیصلے ہوں گے اسی طریقے سے مولا متقیان علی بن ابی طالب اسلام سے لے کے اور یہ سلطلہ آگے وڑھتا رہا اور اسلام پھل پھولتا رہا جبکہ اس اسلام کو پھیلانے میں رسول اسلام مولا متقیان علی بن ابی طالب علیہ السلام یا امام حسن علیہ السلام ہو یا امام حسین علیہ السلام ہو یا امام زہر مرابدین علیہ السلام ہو یا اور باقی امام اس اسلام کو بچانے میں اللہ کی توحید کو بچانے میں بہت قربانیاں پیش کی اسی لیے میں اکثر بیشتر کہا کرتا ہوں کہ ہم مسلمان ہو کے کوئی ایسا کام نہ کریں کہ لوگ دیکھ رہے ہوں جانتے ہوں کہ مسلمان ہے اور کوئی ایسا قبیح کام کریں کہ جس کے ذریعے سے ہم ہی نہیں اس لیے کہ جب ہم کوئی غلط کام کریں گے تو ہم ہی نہیں بدنام ہوں گے بلکہ ہمارا مذہب ہمارا دین بھی بدنام ہوگا لہٰذا ہم کو چاہیے کہ جہے کہ ہم اگر مسلمان ہیں تو رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے کو اختیار کریں مولا متقیان علیہ بن عبی طالب علیہ السلام نے جو فرمایا ہے اس کو اختیار کریں اور اسی کے مطابق ہم زندگی گزاریں جس چیز کو انہوں نے منع کر دیا ہے اس چیز سے ہم باز رہیں اور جس چیز کو انہوں نے حلال قرار دے دیا ہے اس کو ہم حلال ہی رہنے دیں اگر کوئی خدا نہ خواستہ حلال کو حرام کرنے کی کوشش کی تو پھر ہمے اور یزید ابن معویہ میں کیا فرق رہے گا حرام محمدی کو حلال قرار دینے کی کوشش کی ہم نے تو پھر ہمے اور معویہ میں کیا فرق رہے گا یزید ابن معویہ میں کیا فرق رہے گا بھئی یزید کیا چاہتا تھا یہی تو چاہتا تھا کہ حلال محمدی کو حرام قرار دے دیا جائے اور حلال محمدی کو حرام قرار دے دیا جائے اور حلال محمدی کو حلال قرار دے دیا جائے بہرکیف آج ہماری جو گفتگو ہے وہ ہے امام محمد تقیق علیہ السلام جن کو امام جواد بھی کہتے ہیں یہ ہمارے اور آپ کے نوے امام آپ کے والد بزرگوار امام رضا علیہ السلام آپ کی والد اے گرامی سبی کا خاتون جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوجہ ماریا قبطیہ کے خاندان سے تعلق رکھتے تھیں البتہ بعض کتب میں ان کا نام اس خیزران رہانہ بیان کرتے ہیں تو بہرحال یہ امام کی یعنی یہ ماسومین کی جسے کہا جائے کہ امامت امامت کی نوی کڑی اور ماسومین کی گیاروی کڑی کا نام امام محمد تقی علیہ السلام ہے آپ کی خنیت ابو جعفر ہے اور تاریخ اور حدیث میں آپ کو ابو جعفر سانی کہا جاتا ہے اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ابو جعفر اول کون ہے تو وہ امام محمد باقر علیہ السلام ہے آپ کے مشہور علقاب کیا ہیں جواد تقی آپ کو جواد تقی ہیں متعلقہ ماخوز میں آپ کے آپ کے متعلق کہا گیا ہے کہ آپ کے علقاب مرتضی قانے رضی مختار متوکل منتخب جیسے علقاب بھی انہوں کو نوازا گیا مورخین کے مطابق امام جواد نوے امام امام محمد تقی علیہ السلام ایک سو پنچان نبے ہجری مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے آپ کی یوم ورادت کے بارے میں علماء میں مورخین میں تھوڑا اختلاف بھی ہے مشہور اور منفرد لوگ جو ہے دس رجب المرجب سے مراد دیتے ہیں شیخ توسی علیہ الرحمن نے بھی اپنی کتاب مصباح المتحجد میں بیان کیا ہے کہ زیادہ تر منابع وماخوز پندرہ رمضان المبارک کو آپ کی ولادت بسعادت ہوئی ساہر ساہر سے بات ہے کہ مورخین نے الگ الگ ان کے ولادت کے بیانات دیئے ہیں ولادت کے سترے میں لیکن بہرحال آپ اس دنیا میں تشریف لائے اور لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ امام محمد تقی علیہ السلام نے تمام آئمہ سے کم زندگی پائی جمام اماموں سے بہت کم زندگی پائی آپ کی شہادت تقریباً سوہ پچیس سال کی عمر میں واقع ہو گئی یعنی آپ جو ہے سترہ سال امامت کے فرائض آپ نے انجان دی ہے سوہ پچیس سال کی زندگی میں آپ کی شہادت واقع ہو گئی سب سے کم عمر جو ہے وہ امام محمد تقی علیہ السلام نے پائی لیکن ظاہر سے بات ہے کہ اب وہ دور تھا کہ جب آپ ظاہر سے بات ہے کہ امام جب رضا علیہ السلام جب آپ دوسر چلے آئے تھے تو آپ کی عمر جو ہے امام محمد تقیل علیہ السلام کی عمر تین سال کی تھی اور اس کے بعد میں تین یا چار سال کی تھی اس کے بعد میں آپ کی بہت یعنی امام کی شہادت تقریباً امام رضا علیہ السلام کی شہادت اس کے تین یا ساڑھے تین سال کے بعد آپ کی شہادت ہو گئی تو ظاہر سے بات ہے کہ جب امام کی شہادت ہوئی تو امام محمد تقیل علیہ السلام اس وقت آٹھ ساو آٹھ سال کے آپ کی عمر تھی بہت سے لوگ نے یہ آپس میں خوشی کا اظہار کیا کرنے لگے کہ اب امامت کا مسئلہ منقطع ہو گیا جب کہ امام رضا علیہ صلی اللہ علیہ السلام نے فرما دیا تھا کہ دیکھو یہ ہماری ہدایت کا دروازہ بند ہونے والا نہیں ہے ہمارا بچہ امام محمد تقیل ہمارے بعد ہماری نیابت کرے گا بہر قیف بعض اظہاب نے ان کی امامت میں ترزیز بھی کی جس کے نتیجے میں عبداللہ ابن موسیٰ کو کہنے لگے کہ یہ امام ہوں گے لیکن ازیاد مہترم امامت کے لیے یا رسالت کے لیے یا ربی جو بنائے گئے ہیں یہ انتخاب دنیاوی نہیں ہوا ہے بلکہ اخروی انتخاب کو عظیم سمجھا گیا ہے اماموں کی اولادیں تو اور بھی تھی لیکن جس کے لیے اللہ کی طرف سے پیغام آتا ہے اللہ کی طرف سے آگاہ کیا گیا کہ رسول ان کے بعد یہ جانا شید تو بہر کیف لیکن اکثر اصحاب نے امام محمد تقی علیہ السلام کے بارے میں کہا ہے کہ آپ ہی امام ہیں اور امامت کیوں امام محمد تقی چونکہ کل دنیا بھی زندگی سوہ پچیس سال ہے اتنی کم عمری میں کسی کو امامت کے شاہد یعنی اتنی کم عمری میں کوئی امام نہیں شہید ہوا لیکن ان کے موجزات بہت زیادہ ہیں ان کی تعلیمات بہت زیادہ ہیں بے شمار تعلیمات ہیں بے شمار موجزات ہیں جس کا اندازہ لگانا انسان کی بس کے بات نہیں ہے امام محمد تقی صلی علیہ نہایت کم سنی کے زمانے میں مسائب اور پریشانیوں کا مقابلہ کرتے کرنے کے لئے تیار ہونا پڑا ظاہر سے بات ہے کہ آپ کی جب عمر سو آٹھ سال آیا آٹھ سال تھی تب آپ امامت کے منصب پہ امامت کے منصب پہ تو پائز پائدائشی تھے لیکن جو ظاہری طریقے سے امام رضا علیہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ شہادت کے بعد آپ نے جو ہے وہ امامت کے منصب پہ صحیح سے بات ہے کہ لیکن آپ کو سکون اور اعتمان نصیب نہیں ہوا اتنی کم عمر میں والد کا سایہ سر سے اٹھ جانا اور اس کے بعد میں پورے اسلام کی باگ دور کندھو پر آ جانا یہ کوئی معمولی نہیں تھا جب امام رضا مدینے سے خراسان کی طرف آئے مجبور ہوئے آئے تو پھر زندگی میں ملاقات کا موقع کچھ مورخین لکھتے ہیں کہ آپ کو نہیں ملا شہادت کے بعد ہی آپ تشریف لا امام امام تقیل صلی اللہ سلام امام امام تقیل صلی اللہ ظاہر سی بات ہے کہ وہی امام محمد تقیل صلی اللہ سلام ہیں کہ جو بچپنے سے اپنے والد بزرگوار کی خواہش کے مطابق آپ نے وحدانیت اب تبلیغ کا وحدانیت کی تبلیغ کرنا شروع کر دی دنیا سمجھ گئی کہ امام محمد تقیل کے لیے علمی وعملی بلندیوں تک کا کوئی ذریعہ نہیں رہا ہے لیکن امام جعفر صلی اللہ علیہ السلام کی علمی مسند شاید خالی نظر آئے مگر خلقے شاید سی بات ہے کہ دنیا یہ سمجھتی گئی کہ امام محمد تقیل کے لیے عملی بلندیوں تک کا کوئی ذریعہ نہیں رہا اس لیے امام جعفر صادق علیہ السلام کی علمی مسند شاید خالی نظر آئے مگر خلق خدا کی حیرت کی انتہا نہ رہی اس کمسن بچے کو تھوڑے دن کے بعد معمون کے پہلو میں بیٹھا ہوا دنیا نے دیکھا ظاہر سی بات ہے کہ آپ کو جب دیکھا کہ آپ معمون کے پہلو میں بیٹھے ہوئے ہیں بڑے بڑے علماء اور فقی حیرت زدہ ہو گئے کہ یہ کیسے ممکن ہو گیا ظاہر سی بات ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اور باقاعدہ معمون رشید کو جب ان لوگوں نے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کیسے چھوٹا بچہ جو ہماری ہدایت کرے اور امام کے منصب فائز ہو جائے اور ماذا اللہ اس بچے کیا صلاحیت ہوگی تو معمون نے کہا کہ دیکھو اگر تم مقابلہ کرنا چاہتے ہو تو اس سے اس سے کر لو تم ابھی نہیں جانتے کہ یہ اہل بیعت کا گھرانہ ہے ان میں جو اول ہے وہ آوسط ہے اور آخر ہے اور کل کے کل یہ تو آپ کے مناظرے بھی بڑے بڑے فقیہوں کے ساتھ میں دربار میں ہوئے جب تک وہ مادی اسباب کے بجائے ایک مقصوص خداوندی مدرس تعلیم و تربیت کے قائل نہ ہوئے جس کے بغیر یہ معمہ حل نہیں ہونے والا تھا لیکن جب آپ کے مناظرے ہوئے آپ سے گفتگو ہوئی آپ کے سوالات سب آپ سے سوالات کیے گئے تو آپ نے جواب جوابات دیئے تو ظاہر سے بات ہے کہ وہ جتنے بھی علمات تھے یا اپنے کو فقی کہلاتے تھے وہ سب کے سب متعجب ہو گئے کہ یہ مسئلہ کیا ہے ظاہر سے بات ہے کہ امام رضا صلی اللہ وآلہ کے زمانے میں بھی چونکہ امام رضا صلی اللہ وآلہ اس طریقے سے لوگ اترام کرتے تھے لوگ عرضت کرتے تھے اور شیعان حیدر کرر علیہ صلی اللہ وآلہ کا ایک کثیر تعداد تھی اور جو ذہر زباد ہے کہ حارون رسید جو ہے چاہ کے بھی کچھ نہیں کر سکتا تھا اسی طریقے سے جب امام رضا علیہ السلام کی شہادت ہو گئی اور یہ بھی ثابت ہو گیا زائد باتیں کسی آنے آدھر کر رہا چونکہ ایک مامون کا مقصد تھا حارون کا مقصد تھا کہ ہم مامون کا مقصد یہ تھا کہ ہم جب ان کی شہادت کرا دیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ اب کوئی ہماری شیعت میں مقبولیت ہو جائے گی ہم کو شیعہ چاہنے لگیں گے لیکن یہ امام ہیں یہ ایک ایک چال یعنی سمجھ رہے تھے کہ مامون کی چال کیا ہے جب اسی وجہ سے اس نے اپنی بہن کے شادی آپ سے کرائی بہر قیف اب جب امام رضا کے شہادت ہو گئی اور دیکھا کہ کچھ بننے والا نہیں ہے چونکہ ہر طرف امام رضا کے چرچے ہیں اور یہ ظاہر بھی ہو چکا ہے کہ سبھی شیعان حضر اکرار یہ مان چکے ہیں کہ امام رضا کے شہادت کسی اور نے نہیں بلکہ مامون نہیں کرائی تو اس کے لیے مجبوری ہو گئی کہ اب امام محمد تقی علیہ سلام کو یہ عزت دے یا تو اپنے تخت کو گوائیں باہر کیف امام محمد تقی علیہ سلام کو یہ عزت دینے پہ مجبور ہو گیا ہر طرف امام امام چرچے تھے چونکہ اب کوئی چارہ نہیں بچا تھا امام محمد تقیر صلی اللہ سلام کو عزت دینے کے علاوہ چونکہ یہ اباسیوں کا یہ مقصد تھا کہ کسی طریقے سے ان اہل بہت کو دور کر دیا جائے اور اس دربار سے بھی دور کر دیا جائے بنی اباس کو مامون کی طرف سے امام رضا کا ولی عہد بنانا ہی نگوار تھا مامون کو اپنی بیٹی ام فضل کا امام کے ساتھ شادی کر دینا صحیح بات ہے کہ مامون نے جو اپنی بیٹی امام محمد تقیر صلی اللہ وآلہ سلام سے شادی کر دی تو اس میں بھی اس کا ایک مقصد پوشیدہ تھا کہ گھر کے سارے راز ہم کو ملتے رہیں گے لیکن ظاہری طریقے سے یہ اباسیوں کو یہ بھی پسل نہیں تھا یہ سب بنی اباسیوں کو نا قابل برداشت تھا امام رضا علیہ صلی اللہ وآلہ کی جب شہادت ہو گئی اور امام محمد تقیر علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ کو بر بنائے مجبوری معمون کو سب کچھ کرنے کے باوجود بھی ہے اس لیے کہ اگر ان کو عزت نہ دیتا تو اس کا تخت چرمار جاتا جب امام رضا علیہ صلی اللہ مجبوری مجبوری حادی اور ریبر معین کرتا ہے جس طریقے سے آج بھی ہمارے اور آپ کے باروے امام پردے غیب میں ہیں اب اس کے بعد میں ظاہر سے بات ہے کہ اس کی چال جس میں اس نے اپنی بیٹی جو ہے وہ امام کے عقد میں دی اس قسم میں بھی چال تھی ایک تو اس کو امام ان کو عزت دینا مجبوری تھی کہ امام کو عزت دے امام کا اعترام کرے اس لیے کہ عباسیوں کو بھی تھنڈا رکھنا تھا بہر قیف بہر اس کے علاوہ امام رضا علیہ السلام کے اولی عہدی کے زمانے میں عباسیوں کا مخصوص شعر یہ تھا کہ کالے کپڑے پہنے پہنے کالے کپڑے اس کو بھی تبدیل کر دیا بہر اب آئیے امام محمد تقیر صلی اللہ وآلہ کو جب اس نے اپنے برابر میں بٹھال لیا بڑے بڑے علماء آئے اور امام محمد تقیر صلی اللہ وآلہ سے مناظرہ کروایا اس مناظرے میں بڑے بڑے علماء مو کی کھا کے رہ گئے امام محمد تقیر صلی اللہ وآلہ کو تو ظاہر سی بات ہے کہ سب کچھ معلوم تھا کہ ہمارے بابا کے ساتھ میں کن کن لوگوں نے منافقہ چلی ہے اور کن کن لوگوں نے ہمارے بابا کے ساتھ میں دشمنی نبھائی ہے تو بہرحال امام کو اس کا بدلہ تو لینا ہی تھا اس کے بعد میں جب امام علیہ السلام سے مناظرہ کرانے کے بعد بھی جب سبی علماء جس کو وہ بلا کے دربار میں لاتا تھا کہ ماذا اللہ امام کی تظلیل ہو تو جب سب علماء و فقہ سب فیل ہو گئے تو اس کا وہ منصوبہ بھی فیل ہو گیا اب آگے کی چالیں یہ پھر چلنے لگا لیکن ظاہری طریقے سے امام کا محب رہا کہ لوگ یہی سمجھیں کہ ہم امام کے چاہنے والے ہیں بہرحال مامون کی اس بات کی طاقت نہ رکھتا تھا کہ شیعوں کو اتمنان دلا سکے اتمنان کے لیے یہی کافی تھا کہ وہ ضروری تھا کہ امام محمد تقیی علیہ صلی اللہ دوسری چال کے علماء سے مناظرہ کرایا اور تیسری چالیں اور بھی چلنا شروع کر دی کہ صاحب پابندیاں تمام لگانا شروع کر دی تمام طریقے سے حملے کرانا شروع کر دی یعنی جو جو بھی اس کے دل میں تمنہ تھی کہ امام کو ماذا اللہ ہم ضلیل کریں اس میں معمون کو ہی ضلیل ہونا پڑا لیکن یہ سب چیزیں جو ہے اس نے جو کی یہ ظاہراً اہل بایت کی محبت دکھائی اور باطن میں یہ بلکل قینچی کی طریقے سے اس طریقے سے چاہتا تھا کہ امامت کوئی کری کو بلکل ختم کر دیا جائے اب اس کے بعد میں معاملہ یہ آیا کہ جب سارے ہتھ کنڈے یہ اپنا چکا ادھر اباسیوں کا پریشر اس کے اوپر بڑھ رہا تھا ادھر ادھر اپنی بیٹی بھی امام کو حوالے کر چکا تھا امام کے نکاح میں دے چکا تھا اور اس کا مقصد یہی تھا کہ ہم کو سارے بنصوبوں سے آگاہی ہوتی رہے گی لیکن امام اور نبی وہ ہوتا ہے کہ بڑے بڑے سورمہ جنہیں کہا جائے اور اسلام میں آج ان کو سوربہ سمجھا جاتا ہے انہوں من شاءالہ نبی کے ساتھ میں چلی نبی کے ساتھ میں چلی یہ چال چلی نبی نکلتے ہوئے چلے جا رہے ہیں اور دشمنوں کی آنکھیں اندھی ہو گئیں تو ظاہر سے بات ہے کیا امام محمد تقیر صلی اللہ علیہ السلام کے ساتھ میں جتنی یہ معمون چالے چل رہا تھا تب امام واقع تھے لیکن امام کو اپنے والد بزرگوار کا بدلہ بھی لینا تھا بہر کیف محمد ابن علی بن شہر آشوب لکھتے ہیں کہ امام محمد تقیر علیہ صلی اللہ وسلم دو سو بیس یعنی جس سال شہادت پائی اس سال بغداد میں جب یہ چالے جہز آئے زبادی کی سارے ساری چالے یہ چل چکا تو اب بغداد میں بلایا گیا امام علیہ صلی اللہ وسلم نے بغداد کا سفر شروع کیا جہاں پر بادشاہ معتصم باللہ تھا شہر آشوب المناقب جلد نمبر چار صفحہ نمبر تین سو اسی پر شیخ مفید نے ارشاد فرمایا ہے کہ دو سو پچیس ہجری تحریر کیا ہے محتسم ظاہری طور سے امام کو بہت عزت دینے لگا کہاں پر کہ جب امام کو بغداد بولایا گیا اور معتصم نے یہ کیا کہ باقاعدہ ام الفضل کو یعنی چونکہ یہ ایک شاجشن چال تھی آپ کے ساتھ میں ام الفضل کی شادی جبکہ ام الفضل سے کوئی بچے بچے نہیں ہوئے ساہی سی بات ہے کہ اللہ کی اللہ تو بہرحال ہمارے نفسوں سے واقع اور امام بھی جان دیتے کہ ان کی کیا چالے ہیں بہر قیف محتسم بھی عزت دے نہیں لگا آپ کو محتسم ظاہری طور سے امام کو بہت عزت دیتا تھا ام الفضل کے لئے تحف توائب بھی بھیجا کرتا تھا اب یہاں پر آئیے کہ محمد باقر مجلسی کی بھی روایت بتا دیں آپ سے یہ بحار الانوال جن نمبر پچاس صفحہ نمبر آٹھ پر لکھتے آئیں کہ لیکن بزوری بغض بھرا ہوا تھا اس کے محتسم کے دل میں بغض پوری طریقے سے بھرا ہوا تھا ظاہری طریقے سے یہ محبت کر رہا تھا امام تا لیکن بغض بھرا ہوا تھا اور فرصت تلاش کر رہا تھا کہ امام کو کیسے شہید کیا جائے جو چال مامون نے امام رضا کے لئے چلی تھی امام جواد کے لئے بھی انجام دیئے لیکن امام علیہ السلام کا سماجی اثر اور رسوخ لوگوں کے درمیان خاص طور پر بغداد اور عباسی حکومت کے ماتحد میں کافی پھیل چکا تھا چالنس ساری چلی گئی لیکن اگر یہ امام کے ساتھ میں ظاہری طریقے سے کوئی غداری کرتے تو پکڑے جاتے چونکہ امام کے مراتب امام کے علم سے لوگ بہت زیادہ مرعوب تھے آپ کے چاہت بہت مومنین کے دلوں میں بڑھ چکی تھی عام لوگوں میں محدود نہیں تھا یعنی محبت کے یہ عام محدود نہیں تھی کہ لا حد لا تعداد جو ہے آپ کی آپ سے لوگ مرعوب تھے اور روز بروز چاہت میں اضافہ ہو رہا تھا درباریوں کی دلوں میں بھی یہ محبت رسوق کر چکی تھی ظاہر سے بات ہے اب یہ تلمیلہ رہا تھا ہر طریقے سے کہ کیسے کیا کیا جائے اس کو دیکھتے ہوئے موت اسم نے پہلے کچھ درباریوں کو بھی بولایا اس میں ایک چلو اور چلی موت کو اکسایا کہ دیکھو ہم امام پر ماذا اللہ ماذا اللہ الزام لگا دیتے ہیں کہ تم لوگ گواہی دے دینا کہ دیکھو امام ہمارے نزدیک خروج کرنے والے ہیں لیکن یہ منصوبہ بھی اس منصوبے بھی موتصم کامیاب ہونے والا نہیں تھا جب تاریخ بتاتی ہے کہ خروج کرنے والے کہ یہ الزام لگایا آپ کے امام کو دربار میں بلایا گیا اور اپنے خلاف قیام کا الزام آئد کیا اور کہا کہ فلاں فلاں نے تمہارے خلاف گواہی دی ہے دیکھئے بھی ایک چالز ہی متصم کی تو ظاہر سے بات ہے کہ امام نے خدا کی قسم کھائی کہ ایسا کوئی ارادہ میرے دل میں نہیں ہے اب کیا کرتے امام نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا اور خدا کی بارگاہ میں بلند کیا اور ان جھوٹوے گواہوں کے لیے دعا کی کہ پروردگارہ ان لوگوں نے جو ایسی الزام تراشی کی ہے مجھے تبلیغ الہی میں منہمنی ہونے کے بعد ہم کو ہمارے قطر کی جو شادی رچی ہے اور یہ الزام جن لوگوں نے لگایا ہے تو امام نے فرمایا کہ ان کو دعا کی امام نے دعا کی کہ جھوٹے گواہوں کے لیے دعا کی اگر یہ جھوٹی گواہی دے رہے ہیں امام نے کہا کہ اگر یہ جھوٹی گواہی دے رہے ہیں تو انہیں عذاب میں مبتلا کر دے اچانک جب امام کے ابھی یہ دعا کر ہی رہے تھے کہ ایک زلزلہ سا طوفان سا آنا شروع ہوا دربار ہلے لگا کرسیاں الڈنے پلڈنے لگیں سب لوگ اچھلنے لگے اب یہ دیکھ کر معتصم گھبر آیا اور اس نے کہا کہ جہے کہ یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہو گیا اب کیا کرتا اس نے پھر امام کی خدمت میں ہاتھوں کو جوڑا اور کہا کہ دیکھو اے فردند رسول آپ دعا کر دیں نوانا پوری دنیا تحس نحس ہو جائے گی اور میں اپنے کیے پر شرمندہ ہوں اس لیے کہ چال یہ معتصم کی تھی الزام تراشی کی بہرحال امام نے دعا کی تب جا کے وہ دربار کا ہلن دیواروں کا ہلن یہ سب بند ہوا جس کے بعد اب باسی حاکم کے دل میں اور دشمنی پیدا ہو گئی اور کی نہ پیدا ہو گیا کہ اب یہ معتصم بھی کچھ نہیں کر سکتا ہے بہر قیف اب اس نے چال وہی آخری چال جس مقصد سے ام الفضل کو آپ کے ساتھ میں شادی کی تھی وہ مقصد اس سے معتصم نے کہا کہ کوئی چارہ سارے حربے میں کر کے دیکھ چکا ہوں لیکن کسی حربے میں کامیاب نہیں ہوا ہوں لہٰذا اب یہ آخری چال جو ہے جو ام الفضل کی تھی وہ چلنا شروع کر دی اور ام الفضل کے ذریعے سے آپ کو ظہر دلوایا گیا بہرحال ام الفضل کے بارے میں جو ملتا ہے چونکہ ام الفضل بھی آپ سے کینا اس وجہ سے رکھتی تھی کہ وہ صاحب اولاد نہیں تھی اور امام علی نقی علیہ السلام کی والدہ سمانہ سے امام نقی علیہ السلام تھے بہرحال امام کو ملفضل کے ذریعے سے ظہر دلایا گیا اور اس دنیا میں اس دنیا سے امام پچیس سال کی عمر میں چل بچے اللہ اکبر رہنہ پیٹھتے ہوئے باپ کی خدمت میں پہنچے اور امام کی تدفین و تقفین کی اور اس کے بعد میں امامت کے منصب پر امام موسیقی موسیقی